موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم اوشیجی اللہ فراسط آپ دیکھ رہے نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پومش کمل فور ٹی وی کا خصوصی خبر نامت دنیا بھر سے یعنی خبریں آپ کی نظر سے سب سے پہلے ہیڈ لائنز غازہ پر اسرائیل کی الغار تیرہ فلسطینی جام بہق اسلامی جہاد کے تین کمینڈر شامل حملوں سے مزاہمت نہیں رکے گی حماس اور اسلامی جہاد کا عزم شہیدوں کا بدلہ لینے کا اعلان اسرائیلی وزیر خارجہ نے انڈیا کا دورہ مختصر کر دیا موڈی سے ملاقات کے بعد ملک واپس امران خان اسلام آباد ہائی کورٹ سے گرفتار کرپشن کیس میں احتساب بیورو کی کاراوائی نیم فوجی دستوں کے ارکان سابق وزیر اعظم کو دھکیل کر لے گئے امران خان کی گرفتاری کے خلاف تحریک انصاف کا احتجاج پولس کے ساتھ جھڑک میں لیڈرز نے کہا سابق وزیر اعظم کو حلاق کرنے کی سازش کی جا رہی ہے مغربی ملکوں نے ریشیا کے خلاف جنگ چھیڑ رکھی ہے لڑائی موسکو کی جیت پر ختم ہوگی وکٹری ڈے پریٹ سے پوٹین کا خطاب کہا عالمی تہذیب فیصلہ کن موڑ پر ہے سیریا کو عرب لیگ میں شامل کرنے سے امریکہ ناراض کہا بہت بڑی سٹریٹیجک غلطی ہے گرناٹک میں کل ووٹنگ دو سو چوبیس سیٹوں کے لیے دو ہزار چھ سو امیدوار بی جے پی کانگرس اور جی ڈی ایس میں تین رخی مقابلہ روادار مسلمانوں کو انگلیوں پر گنا جا سکتا ہے مرکزی وزیر ستیپال سنگھ بھاگیل کے بیان پر تنازعہ مدھی پردیش کے خربون میں بس پل سے گر پڑی بائی سالہ ہیڈلائن سے آپ نے دیکھی اب خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں اسرائیل نے غازہ میں کئی حملے کرتے ہوئے کم سے کم تیرہ فلسطینیوں کو ہلاک کر دیا ان میں اسلامی جہاد کے تین کمینڈر شامل ہیں فلسطینی عہدداروں نے بتایا کہ مرنے والوں میں عورتیں اور بچے بھی ہیں فلسطین کی وزارت کے سہت نے بتایا کہ صبح ہونے سے پہلے کی گئی کاراوائیوں میں کم سے کم بیس دوسرے زخمی بھی ہوئے اور انہیں بتایا کہ چالیس سے زیادہ اسرائیلی جیٹس نے تقریباً دو گھنٹوں تک بمباری کی یہ حملے رات دو بجے شروع ہوئے ان حملوں میں غازہ کی الگ الگ مقامات پر رہائشی عمارتوں کو بھی نشانہ بنایا گیا زیادہ تر سیویلینز جو ہلاک اور زخمی ہوئے ہیں ان کا تعلق اسلامی جہاد کے کمینڈرز کے خاندانوں سے ہے آس پاس کی عمارتوں میں رہنے والے دوسرے سیویلینز بھی زد میں آ گئے اسلامی جہاد نے کنفرم کیا کہ اس کے تین کمینڈرز ہوائی حملوں میں جانبہ ہوئے ہیں اس دران انہوں نے کہا کہ ان ہلاکتوں کا بدلہ لیا جائے گا مارے گئے کمینڈرز کی پہچان جہاد الغنام خلیل البتینی اور تاریخ عز الدین شامل ہے یہ تینوں اپنی بیویوں اور بچوں کے ساتھ جانبہ ہوئے چشم ندید گواہوں نے بتایا کہ ایک اپارٹمنٹ بلڈنگ کی اوپری منزل میں دھماکہ ہوا اسی طرح رفع کے گھر کو بھی نشانہ بنایا گیا اسرائیلی فورڈ نے بتایا کہ آپریشن تلوار اور ڈھال کے نام سے کیا گیا جس میں اسلامی جہاد کے ان ارکان کو نشانہ بنایا گیا جنہوں نے اسرائیل میں حالیہ راکٹ حملوں کے لیے جو ہے ایک اہم کردار ادا کیا تھا حماس کے چیف اسماعیل ہان یعنی ایک بیان میں کہا کہ ان حملوں سے مزاحمت اور بڑھے گی حماس کے ترجمن حاظم قاسم نے وارننگ دی کہ تناؤں میں اس اضافے کے لیے اسرائیل ذمہ دار ہے فلسطین ریڈ کریسن سوسائٹی نے بتایا کہ اس کے سٹاف نے نابلس میں ایک سو پینتالی زخمیوں کا علاج کیا جہاں اسرائیل نے حملہ کیا کئی لوگ گولی لگنے سے زخمی ہوئے اور کئی آسو گیس سے متاثر ہوئے پچھلے ہفتے اسرائیل قید میں ایک فلسطینی خیزر ادنان کی جیل میں موت کے بعد اسرائیل نے راکٹ حملوں کا جواب دیتے ہوئے غزہ پر حملے کیے تھے خیزر ادنان کے تعلق اسلامی جہاد سے تھا حالی میں ایجپ قطر اور ینایڈ نیشنز کی کوششوں سے غازہ کے گروپوں اور اسرائیل کے بھی سیز فائر ہوا تھا اسلامی جہاد نے کہا ہے کہ مضاحمت اس وقت تک نہیں رکے گی جب تک سے ہی انہیں قبضہ ختم نہیں ہو جاتا اسلامی جہاد کے ترجمان تاریخ سلمی نے کہا کہ اس جرم کو معاف نہیں کیا جائے گا اور اس پر سزا دی جائے گی اسلامی جہاد کے میڈیا آفس نے کہا کہ اسرائیل کے تمام شہر مضاحمتی گروپوں کے میزائلوں کی زد میں ہیں میڈیا شاخ کے ایک عہددار نے کہا کہ ہم ہمارے شہیدوں رہنماؤں اور ہمارے لوگوں سے وعدہ کرتے ہیں کہ صحیحونی دشمن بچ نہیں سکے گا ہم مضاحمت کے راستے پر چلتے رہیں گے ہماس لیڈر اسماعیل حانیہ نے کہا کہ فلسطینی لیڈرز کی ہلاکتوں سے قابض طاقت سیکیورٹی حاصل نہیں کر سکتی اس کے نتیجے میں مضاحمت اور زیادہ ہوگی اسلامی جہاد کی فوجی شاخ القدس بریگیٹ نے تین کمینڈرز کی ہلاکت پر سوک کا اعلان کیا اور کہا کہ ہم وعدہ کرتے ہیں کہ شہیدوں کے خون سے ہمارا عظم اور مضبوط ہوگا اور ہم اپنے قدم پیچھے نہیں ہٹائیں گے اور مضاحمت کے راستے پر چلتے رہیں گے ایران نے غازہ پر اسرائیلی حملوں کی مضمت کی ہے ایرانی وزارت خارجہ نے ایک بیان میں کہا کہ اسرائیل کے حملے نفرت کے قابل جرم اور بزدلی ہے اس کی مضمت کی جانی چاہیے ایرانی وزارت نے کہا کہ مسلم ملکوں کو چاہیے کہ وہ فوری ناجائز اسرائیلی قبضے کے خلاف قدم اٹھائیں اور اس کے خلاف ایک اثر دار محاز تیار کریں پاکستان سے ایک اہم خبر ہے پاکستان کے سابق وزیراعظم امران خان کو اسلام آباد ہائی کورٹ کے احاتے میں گرفتار کر لیا گیا وہ ان کے خلاف ایک کیس کی سنوائی کے سلسلے میں عدالت پہنچے تھے امران خان کی تحریک انصاف پارٹی نے الزام لگایا کہ پولس عدالت میں داخل ہوئی اور انہیں دھکیل کر لے گئی ایک گرفتار یہ ایک ایسے وقت ہوئی جب ملک کی باثر فوج نے امران خان پر آئیس آئی کے ایک سینئر عہددار کے خلاف بے بنیاد الزامات لگانے کا الزام لگایا ہے امران خان کو قادر ٹرسٹ کیس کے سلسلے میں گرفتار کیا گیا ایسا الزام ہے کہ بحریہ ٹاؤن نے تحریک انصاف پارٹی کے لیڈر امران خان اور ان کی بیوی بشرا بیوی کے القادر ٹرسٹ کو پانسو تیس ملین روپے مالیت کی زمین ایلارٹ کی تھی امران خان پر کرپشن کے دوسرے کیسے بھی ہیں جن میں القادر ٹرسٹ کے علاوہ توشہ خانہ کیس بھی شامل ہے سیکیورٹی عہدداروں نے بتایا کہ امران خان کو لیگل وارن دکھا کر گرفتار کیا گیا اسلام آباد پولس نے ٹویٹ میں کہا کہ صورتحال نارمل ہے تحریک انصاف پارٹی نے عوام سے اپیل کی کہ وہ سڑکوں پر نکل کر احتجاج کریں پولس نے ون فورٹی فور سیکشن لگا دیا ہے وزیر داخلہ رانہ سناؤلہ نے ٹویٹ کیا کہ امران خان کئی نوٹسوں کے باوجود عدالت میں پیش ہونے میں ناکام رہے اور انہوں نے کہا کہ احتساب بیورو نے قومی قزانے کو نقصان پہنچانے پر انہیں گرفتار کیا اور انہوں نے کہا کہ امران خان کے ساتھ کوئی تشدد نہیں کیا گیا امران خان نے آئے سائے کہ ایک عالی اہددار میجر جنرل فیصل نصیر کے خلاف الزامات کو تیز کرتے ہوئے کہا تھا کہ وہ وزیر آباد میں ان پر قاتلانہ حملے کے لئے ذمہ دار ہیں عدالت روانہ ہونے سے کچھ گھنٹے پہلے امران خان نے ایک ویڈیو میں اپنی گرفتاری کا اندیشہ ظاہر کیا تھا ایک ویڈیو سامنے آیا ہے جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ نیم فوجی دستوں کے سپاہی امران خان کو گھیرے ہوئے ہیں اور انہیں فوجی گاڑی کی طرف لے جا رہے ہیں سوشل میڈیا پر ویڈیو وائرل ہو گیا امران خان کی پارٹی نے یہ ویڈیو شیئر کرتے ہوئے الزام لگایا کہ انہیں بری طرح دھکیلہ گیا پارٹی نے کہا کہ پاکستان کے عوام کو سمجھنا چاہیے کہ یہ وقت ملک کو بچانے کا ہے بعض مقامات تو پی ٹی آئی کار کنو اور پولس میں جھڑپے ہوئیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس آمیر فاروق نے اس معاملے کا نوٹ لیا اور پولس چیف وزارت داخلہ کے سیکریٹری اور ایڈیشنل ایٹونی جنرل کو عدالت میں طلب کیا معلوم ہوا کہ امران خان کو راولپنڈی میں احتساب بیورو کے دفتر میں رکھا گیا ہے امران خان کی گرفتاری کے بعد پاکستان کے کئی بڑے شہروں میں احتجاج کیا گیا جن میں دار رکمت اسلام آباد کراچی لاہور راولپنڈی شامل ہے امران خان کی گرفتاری کے وقت عدالت کے احاطے میں پولس اور پی ٹی آئی کے وکیلوں کے بیچ ہاتھ پائی بھی ہوئی اسے پہلے امران خان ایک قافلے کے ساتھ اسلام آباد پہنچے اسلام آباد ہائی کورٹ کو رینجرز نگھیر رکھا تھا عدالت کے اطراف سڑکیں بند کر دی گئی تھی تحریک انصاف کے لیڈرز نے کہا کہ امران خان کی گرفتاری کے ذریعے ریڈ لائن پار کی گئی ہے پارٹی نے ملک بھر میں احتجاج کی کال دی ہے تحریک انصاف کے ایک لیڈر نے الزام لگایا کہ امران خان کو ہلاک کرنے کی سازش کی جا رہی ہے ریشیا کے صدر ویلاد میر پوٹین نے کہا کہ مغربی ملکوں نے ریشیا کے خلاف ایک جنگ چھیڑ رکھی ہے انہوں نے وعدہ کیا کہ امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے خلاف یوکرین کے بارے میں لڑائی ریشیا کی جیت پر ختم ہوگی دوسری عالمی جنگ میں نازی جمنی پر فتح کی یاد میں موسکو کے ریڈ سکوائر پر تقریر کرتے ہوئے پوٹین نے کہا کہ آج عالمی تہذیب ایک فیصلہ کن موڑ پر ہے ہمارے مادر وطن کے خلاف ایک حقیقی جنگ چھیڑی گئی ہے پوٹین نے یوکرین میں ریشیا کی حامی آبادی کی حفاظت اور مغربی عزائم کے خلاف ریشیا کے مفادات کی حفاظت کا وعدہ کیا اور انہی کہا کہ ہم نے عالمی دہشتگردی کو پسپا کیا ہے ہم دنباس کے رہنے والوں کی بھی حفاظت کریں گے اور ان کی سیکیورٹی کو یقینی بنائیں گے پوٹین مغربی اشرافیہ یا ویسٹن ایلیٹس پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ وہ نفرت کے بیج بو رہے ہیں ریشیا سے خوف کا ہوا کھڑا کر رہے ہیں اور جارہان قوم پرستی پر عمل کر رہے ہیں پوٹین نے ریشیا کے حملے کا تقابل یا کامپیرزن نازیزم کے خلاف لڑائی سے کیا اور کہا کہ ریشیا اپنی آزادی کی حفاظت کر رہا ہے ریشیا ہر سال یہ دن مناتا ہے انیس سو پینتالیس میں اسی دن یو ایس ایس آر کی فوجیں برلین میں گھس پڑی تھی مغربی ملکوں کا کوئی بھی لیڈر موسکو کی وکٹری ریپ پریڈ میں شریک نہیں ہوا یہ دن ایک ایسے وقت منایا گیا جب حال ہی میں کریملن نے الزام لگایا تھا کہ یوکرین نے امریکہ کے اشارے پر صدر پوٹین کو ہلاک کرنے کے لیے ڈرون کا استعمال کیا ہے پوٹین نے کہا کہ یوکرین کے عوام مغرب کے ازائم اور سرکاری بغاوت کی یرغمال بن گئے ہیں انہوں نے کہا کہ امریکہ اور اس کے مغربی اتحادیوں نے انیس سو پینتالیس میں نازی جیرمنی کے خلاف سوویت یونین کی جیت کو بھلا دیا ہے پوٹین نے کہا کہ یوکرین کے بارے میں مغرب کے ساتھ لڑائی ریشیا کی فتح پر ختم ہوگی یوکرین کے صدر وولڈمیر زلنسکی اور یورپی یونین کی صدر ارسولہ وونڈیر نے کیو میں ملاقات کی اس موقع پر انہوں نے یورپ کے اتحاد اور ریشیا کے خلاف پابندیوں کے بارے میں بات چیت کی یورپی کمیشن کی صدر نے کہا کہ کیو یورپی قدروں کا دھڑکتا ہوا دل ہے زلنسکی نے کہا کہ یوکرین کامیابی سے ریشیا کے حملوں کو ناکام بنا رہا ہے اور ہم جارے طاقت کے خلاف کامیابی حاصل کریں گے یوکرین نے کہا کہ ریشیا باخمت پر اب تک کنٹرول حاصل نہیں کر پایا ہے امریکہ نے یوکرین کے لیے ون پوائنٹ ٹو بلین ڈالر کے نئے فوجی پیکیج کا اعلان کیا ہے امریکہ نے سیریا کو عرب لیگ میں شامل کرنے کے فیصل پر تنقید کی ہے امریکی عہدداروں نے کہا کہ یہ ایک بہت بڑی سٹریٹیجی غلطی ہے سیریا کے صدب بشار الاسد ریشن پریسیڈنٹ ولاد میر پوٹین کے قریبی اتحادی ہیں امریکہ کے سٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے کہا کہ سیریا اس لائق نہیں ہے کہ اسے اس مرحلے پر عرب لیگ میں شامل کیا جائے اتوار کو قاہرہ میں عرب فورنڈ منسٹرز کی میٹنگ ہوئی تھی جس میں انہوں نے سیریا کو پھر سے عرب لیگ میں شامل کرنے کا فیصلہ کیا بارہ سال پہلے سیریا کو عرب لیگ سے نکال دیا گیا تھا جب وہاں پر عرب بہار کے دوران سیویل وار شروع ہوئی تھی ترکی میں الیکشنز کے لئے مہم تیز ہو گئی ہے چودہ میہ کو صدر اور پارلیمنٹ کو چننے کے لئے ووٹ ڈالے جائیں گے ان الیکشنز میں طیب اردوان کو سخت مقابلے کا سامنا ہے اپوزشن پارٹیوں نے ان کے خلاف ایک متحدہ امیدوار میدان میں اتارا ہے اردوان کے خلاف عوام میں ناراضگی دیکھی جا رہی ہے فیبروری کے زلزلے کے بعد اس ناراضگی میں اور اضافہ ہوا ترکی کے زلزلے میں پچاس ہزار سے زیادہ لوگ ہلاک ہوئے تھے حکومت پر زلزلے کے دوران سست ریسپونس کا الزام ہے زلزلے سے پہلے ہی ترکی کئی مسائل خاص طور پر موشی مسائل کا شکار تھا اس دوران ترکی کے اپوزشن امیدوار کمال کیلی کارگولر نے اپنی کامیابی کا یقین ظاہر کیا ہے انہوں نے کہا کہ ایک زیادہ جمہوری ترکی بہت قریب ہے اسرائیلی وزیر خانجہ اہلی کوہ نے نئی دیلی میں وزیر عظم دریندر مودی سے ملاقات کی اسرائیلی وزیر عظم تین دن کے دورے پر آنے والے تھے لیکن وہ منگل کو وزیر عظم سے ملاقات کے بعد واپس چلے گئے کیونکہ اسرائیل میں سیکیورٹی کی صورتحال خراب ہو گئی ہے جہاں پر اسرائیل نے غازہ پر حملے کیے ہیں اور ان حملوں میں تیرہ لوگ مارے گئے ہیں اور فلسطینی گروپوں کی طرف سے بھی اسرائیل میں حملوں کا ڈر ہے وزیر خانجہ ایس جے شنکر نے بھی اسرائیلی فورن منسٹر سے ملاقات کی اس سے پہلے اہلکان نے کہا کہ مستقبل میں عرب ملکوں کے ٹرین نیٹورکز ہندوستانی سامان کے ساتھ اسرائیلی بندرگاہ حیفہ پہنچیں گے وہ انڈیا اسرائیل بزنس فورم سے خطاب کر رہے تھے اور انہوں نے کہا کہ ہمارا یہ ویجن ہے کہ اسرائیل خلیجی عرب ملک اور انڈیا مشرق اور مغرب کے درمیان دروازہ بن جائیں کرناٹک میں اگلی حکومت کس کی بنے گی اس بات کا فیصلہ عوام کل کریں گے ریاست میں نئی اسمبلی کو چننے کے لیے چہار شمبے کو ووٹ ڈالے جائیں گے صاف ستری اور آزاد پولنگ کو یقینی بنانے کے لیے عہدداروں نے مناسب انتظامات کیے ہیں عہدداروں نے یہ بات بتائی ووٹنگ صبح سات بجے شروع ہوگی جو شام چھے بجے تک جاری رہے گی دو سو چوبیس رکنی اسمبلی کے لیے دو ہزار چھ سو پندرہ امیدوار میدان میں ہیں بی جے پی نے تمام دو سو چوبیس سیٹوں پر اپنے امیدوار ٹھہرائے ہیں کانگریس دو سو تیئیس پر اور جیڈیس دو سو نو سیٹوں پر مقابلہ کر رہی ہے عام آدمی پارٹی نے بھی دو سو نو سیٹوں پر اپنے امیدوار ٹھہرائے ہیں الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ تقریباً تین لاکھ پولنگ سٹاف کو الیکشن ڈیوٹی کے لیے تینات کیا گیا ہے ان الیکشن میں بی جے پی کانگریس اور جیڈیس کے بیچ تین رخی مقابلہ ہے معذور ووٹرز کے لیے خصوصی انتظامات کیے گئے ہیں کرناٹک کے اسمبلی الیکشن کے دوران سیکیورٹی اہدداروں نے تین سو پچھتر کروڑ روپے سے زیادہ کی رقم زب کی ہے الیکشن کمیشن نے کہا کہ پڑوسی ریاستوں کے ساتھ بھی انتظامات کی سلسلے میں تالمیل کیا جا رہا ہے ان الیکشن کے لیے ایک سخت مہم چلائی گئی جس کے دوران وزیر اعظم نریندر موڈی نے کرناٹک میں عملن ایک ہفتہ کیمپ کیا انہوں نے الزام لگایا کہ کانگریس کرناٹک کو ملک سے الگ کرنے کی سازش کر رہی ہے دوسرے طرف ملک آرجن کھرگے نے وزیر اعظم موڈی کا کامپیریزن زہریل سامپ سے کیا کھرگے کے بیٹے نے موڈی کو نالائق قرار دیا اس کے علاوہ ایک اور بی جی پی لیڈر نے سونیا گاندی کو وش کرنیا قرار دیا مرکزی وزیر ستیپال سنگھ باگیل نے اپنے ایک بیان کے ذریعے تنازعہ پیدا کر دیا ہے اور انہوں نے کہا کہ روادار یا ٹالرنٹ مسلمانوں کو انگلیوں پر گنا جا سکتا ہے اور یہ ان کی چال بھی ہو سکتی ہے کیونکہ یہ لوگ نائب صدر گورنر یا وائس چانسلس کے عہدوں کے لیے ایک مکوٹے کے ساتھ عوامی زندگی گزارتے ہیں لیکن ایسے نامنہ دانشوروں کا چہرہ بھی اس وقت بے نقاب ہو جاتا ہے جب عہدے پر ان کی میاد پوری ہو جاتی ہے مملکتی وزیر قانون انصاف نے آر ایس ایس کی میڈیا شاخ کے ایک پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے یہ بات کہی باگل نے کہا کہ روادار مسلمانوں کی تعداد انگلیوں پر گینی جا سکتی ہے اور یہ تعداد ہزاروں میں بھی نہیں ہے انہوں نے انفرمیشن کمیشنر ادھے محل کر کے خطاب کے بعد یہ بات کہی انفرمیشن کمیشنر نے کہا تھا کہ انڈیا کو اسلامی بنیاد پرستی سے لڑنا چاہیے لیکن روادار مسلمانوں کو بھی ساتھ لے کر چلنا چاہیے مغلبات شاہ اکبر کی ہندو مسلم اتحاد کیلئے کوششوں کا حوالہ دیتے ہوئے انفرمیشن کمیشنر نے کہا کہ شیوہ جی بھی اکبر کو اچھی نظر سے دیکھتے تھے لیکن مرکزی وزیر باگل نے ان کے ریمارکس کو رت کرتے ہوئے کہا کہ اکبر کی کوششیں بھی ایک چال تھیں انہوں نے کہا کہ مغل شہنشاہ اکبر کی جو دابائی سے شادی ان کی سیاسی سٹریٹیجی تھی انہوں نے کہا کہ یہ شادی دل سے نہیں ہوئی تھی ورنہ چتہ اور گڑ کا قتل عام نہیں ہوتا باگل نے کہا کہ آپ مغل دور کو دیکھئے اور انگزیب کی حرکتوں کو دیکھئے بعض وقت مجھے تاجب ہوتا ہے کہ ہم بچ کیسے گئے اور انہوں نے کہا کہ انڈیا کے خراب دن گیارہ سو بیانوے اسٹری میں اس وقت شروع ہوئے جب محمد غوری نے راجبوت راجہ پرتی وراد چوہان کو شکست دی باگل نے تبدیل مذہب کا مسئلہ اٹھاتے ہوئے الزام لگایا کہ گنڈے تعویز کے ذریعے مذہب بدلنے کے واقعہ تلوار کے ذریعے تبدیلی مذہب سے زیادہ ہیں انہوں نے کہا کہ خاجہ مہین الدین چشتی ہوں یا نظام الدین اولیاء ہوں آج بھی ہمارے لوگ بچوں کے لیے نوکری کے لیے ٹکٹس کے لیے وزارتی عہدوں کے لیے اور مملکتی وزیر سے کابینی وزیر بننے کے لیے ان درگاہوں پر جاتے ہیں مدھر پردیش کے خرگون زلے میں بس کہ ایک حادثے میں بائیس لوگ ہلاک ہو گئے اور اکتیز زخمی ہو گئے عہدداروں نے بتایا کہ یہ بس ایک پل سے گر پڑی وزیراعظم نریندر مودی نے اس حادثے پر افسوس کا اظہار کیا ریاستی حکومت نے مرنے والوں کے خاندانوں کے لیے چار چار لاکھ روپے محفظے اور زخمیوں کے لیے پچاس پچاس ہزار روپے ایکس گریشیا کا اعلان کیا صدر جمہوریہ دروپتی مرمو نے بھی تازیت کا اظہار کیا کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھیں غازہ پر اسرائیل کی الغار تیرہ فلسطینی جام بہق اسلامی جہاد کے تین کمینڈر شامل حملوں سے مضاہمت نہیں رکے گی حماس اور اسلامی جہاد کا عظم شہیدوں کا بدلہ لینے کا اعلان اسرائیلی وزیر خارجہ نے انڈیا کا دورہ مختصر کر دیا موڈی سے ملاقات کے بعد ملک واپس عمران خان اسلام آباد ہائی کورٹ سے گرفتار کرپشن کیس میں احتساب بیورو کی کاراوائی نیم فوجی دستوں کے ارکان سابق وزیر اعظم کو بھکیل کر لے گئے عمران خان کی گرفتاری کے خلاف تحریک انصاف کا احتجاج پولس کے ساتھ جھڑک میں لیڈرز نے کہا سابق وزیر اعظم کو ہلاک کرنے کی سازش کی جا رہی ہے مغربی ملکوں نے رشیہ کے خلاف جنگ چھیڑ رکھی ہے لڑائی موسکو کی جیت پر ختم ہوگی وکٹری ڈے پریٹ سے پوٹین کا خطاب کہا عالمی تہذیب فیصلہ کن موڑ پر ہے سیریا کو عرب لیگ میں شامل کرنے سے امریکہ ناراض کہا بہت بڑی سٹریٹیجک غلطی ہے کرناٹک میں کل ووٹنگ دو سو چوبیس سیٹوں کے لیے دو ہزار چھ سو امیدوار بی جے پی کانگرس اور جی ڈی ایس میں تین رخی مقابلہ روادار مسلمانوں کو انگلیوں پر گنا جا سکتا ہے مرکزی وزیر سطح پال سنگھ بھاگیل کے بیان پر تنازعہ مدھی پردیش کے کھربون میں بس پل سے گر پڑی بائی سالہ یہ تھی آج کی خبریں شاید اللہ فراسط کو دیں اجازت اور اپنا بے حد بے خیال رکھیں اللہ حافظ موسیقی